موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر اوکارا کے علاقہ ملوشیخوں کے قریب داریائے ستلوج میں کشتی اُلٹنے کے نتیجے میں آٹھ افراد جاوہگ جن میں ایک بچہ پانچ خواتین اور دو مرد شامل واقعے کے فوراں بعد مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاروائی شروع کی ڈپٹی کمیشنر روکارا مریم خان کے مطابق کشتی میں بیس سے پچیس افراد سوار تھے جبکہ حادثہ گنجاج سے زیادہ افراد کے کشتی میں سوار ہونے کے باعث پیش آیا وفاقی وزیر ریلویش شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ تسلیم کرتا ہوں ملک میں مہگائی ہے گوڈ گورنس نہیں تاہم عمران خان پانچ سال پوری کریں گے انہوں نے کہا کہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کورشید شاہ کے سوا سب پلی بارگین ہیں جبکہ صرف حمزہ شہباز اور کورشید شاہ پھنسے ہوئے ہیں چین کے تاؤن سے پاکستان ریلوی کی ترقی تیز رفتار ٹرینوں کے لیے تیار کیے گئے ریلوی مین لائن ون پروجیکٹ پر آئندہ سال دوہزار بیس میں آغاز کیا جائے گا اس میگا پروجیکٹ کے دہت پشاور سے کراچی تک اٹھارہ سو چرہتر کلومیٹر نیا ٹریک بچھایا جائے گا اور موجودہ ٹریک کو جدید تقاضوں کے مطابق اپگریڈ کیا جائے گا یہ میگا پروجیکٹ دو سال دوہزار بیس تک تین فیز میں مکمل کیا جائے گا مجموعی لاغت آٹھ ہشاریہ دو ارب ڈولر ہوگی اس سے ٹرین رفتار موجودہ ساٹھ کلومیٹر گھنٹہ سے بڑھ کر ایک سو ساٹھ کلومیٹر گھنٹہ ہو جائے گی راغلپنڈی سے کراچی کا سفر چوبیس گھنٹے سے کم ہو کر دس گھنٹے جبکہ لاہور کا سفر کم ہو کر صرف دھائی گھنٹے رہ جائے گا ہریپور تحریک منحاج القرآن کی زیر احتمام سالانہ ملاد کا انعقاد کیا گیا جس میں ہریپور ایوڈ آباد مانصہرہ سے کثیر تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی اور کسی قائدین نے بھی شرکت کی بھیرا ڈی ایس پی سٹی خالد کے عزاز میں سرگودہ پریس کلاب میں زہرانہ صدر پریس کلاب مہر آصف حنیف نے ڈی ایس پی خالد تارڑ کی صلاحیتوں اور عالی کارکردگی پر شیلڈ پیش کی الویدائی پارٹی کے دوران ان کی کارکردگی کو سراہا گیا جرائم میں واضح کمی آئی یہ واحد آفیسر تھے جو گریبوں کی مکمل حمایت کرتے تھے اور صفارشات کو کبھی قبول نہیں کیا مانسیرہ پارلیمانی سیکیٹری ایم این سالے محمد خالد کی مانسیرہ انٹرچینج کے لیے افتتاحی تقریب میں روانگی سے پہلے پاپولر نیوز سے خصوصی گفتگو تو ان سے ہم جانیں گے کہ آجی صاحب ایک تو آپ یہ بتائیں کہ 18 نومبر جو موٹروے کا افتتاح کا دن ہے عوام کو بڑی شدت سے اس کا انتظار تھا اور لوگوں کی بڑی توہکواتوہ بستا تھی تو اس دن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج کا جو دن ہے میرے خیال میں یہ منسیرہ اور ہزارہ کے عوام کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے اور آج ہزارہ کے لوگ بڑے خوش ہیں کہ جو منصوبہ اتنے عرصہ پہلے شروع کیا گیا ہے تو آج منسیرہ تک تقبیل کو پہنچ رہے تو میں منسیرہ کے عوام کو اور ہزارہ ڈیوین کے عوام کو خصوصی طور میں مبارک بات دیتا ہوں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹریفک کی آج کل جو صورتحال یوز روم سے فلوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی